ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والرسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالسبر صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر داوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظم شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدہ سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے اجتماع جمعہ المبارک کے موقع پر مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں ہم سب کو اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے تمام سعادتوں اور کامیابیوں کا محور ایمان ہے ایمان کے سوا سب خسارے میں ہیں اور انسانوں میں کامیابی صرف ان انسانوں کی ہے جو ایمان لائے اور پھر اس پر اگلا سفر مکمل کیا جو عمل سالے کا سفر ہے اور حق کا پیغام دینا اور اس کی خاطر مسائب پر مشکلات پر صبر کرنا اور آخری سانس تک اس پر ڈٹ کے قائم رہنا ایمان کے لحاظ سے توہید و رسالت بنیادی طور پر ایمانیات میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب پر مقدم ہیں اور اس کے بعد اللہ کے اولیاء کی جو محبت ہے اور بعد از محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اولیاء میں اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت اور اس کے بعد امت کی جو دیگر اولیاء ہیں ان کی محبت یہ اہل حق کا شعار ہے اور کسی کے سچے ایمان کی بہت بڑی علامت ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کی جو محبت ہے مطلقاً اولیاء کرام کی محبت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو حدیث سعی مسلم شریف میں ہے کہ وہ محبت کتنی ضروری ہے اور اس محبت کا کتنا فائدہ ہے اور قربِ الٰہی میں کسی کو پہنچانے کے لحاظ سے اس کا کتنا بڑا کردار ہے اگرچہ وہ حسنیاں اولیاء کی صف میں وہ نہیں کہ جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے اور جنہیں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے بلکہ مطلقاً اولیاء کی جو محبت ہے ان کے علاوہ جو حسنیاں بہت بلند و بالا حسنیاں ہیں وہ محبتِ اولیاء جو ہے اس کا بھی اتنا بڑا فائدہ ہے اور اتنا بڑا لذتِ ایمان میں اس کا دخل ہے کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب گھر سے نکلا اور اس کا مقصد ایک دوسرے شخص کو ملنا تھا وہ دوسرا شخص اللہ کا ایک ولی تھا فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَاكَةً تو اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا جو اس جانے والے کا انٹریو کرے حالانکہ اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے لیکن اس کے انٹریو کا مقصد تھا کہ یہ ایک پورا منظر ہو جو آگے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے تو جب یہ فرشتہ جو شکل انسانی میں کھڑا تھا اس کے پاس سے یہ گزرنے والا گزرا تو اس نے پوچھا اینا تریدو کہاں جا رہے ہو کہاں جانے کا ارادہ ہے اس نے کہاں کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے میں اس کے پاس جا رہا ہوں فرشتہ نے دوسرا سوال کیا کیا تیرا اس شخص کے ساتھ کوئی دنیاوی مالی مفادات کا رابطہ ہے یہ جو تیرا اس سے تعلق ہے جس کی بنیاد پر تو اسے ملنے جا رہا ہے اس تعلق کی نویت کیا ہے تو اس نے کہا لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ یعنی میرا دنیا داری کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے میرا تعلق محض دینی ہے اور دینی تعلق کو کیسے بیان کیا اَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ میں اس سے محبت کرتا ہوں جس محبت کی بنیاد پر آج میں اس سے ملاقات کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں اور یہ میری محبت فِي اللَّهِ اللہ کی وجہ سے ہے یعنی وہ جو تم نے سوال کیا کہ دنیا کے مال مفادات کی وجہ سے ہو وہ نہیں اس کی نفی کی اور کہا اَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ میں اس سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں تو یہ بات بڑی قابل غور ہے یعنی جو لفظ ہیں اَحْبَبْتُهُ اس میں جو ضمیر منصوب ہے مفعول بھی وہ واضح کر رہی ہے کہ اس جانے والے کی محبت میں محبوب اس کا وہ بندہ ہے کہ اس بندے سے محبت کرتا ہوں لیکن اس محبت کے ساتھ ایک قید ہے اَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ میں اس کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں یعنی اس نے یہ جواب نہیں دیا ڈائریکٹ کہ اَحْبَبْتُ اللَّهَ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یقیناً وہ اللہ سے محبت کرتا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ اس بندے سے کیوں مل رہے ہو مل رہے ہو تو وہ کہتا اَحْبَبْتُهُ میں اس بندے سے اس لیے مل رہا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن میری محبت جو ہے وہ فِي اللَّهَ محبت ہے مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی طرف مجھے کھینچ کے لانے والی چیز وہ اس کی ایک جہت ہے زندگی کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں ایک پہلو اس بندے کا مال دوسرا پہلو اس کا منصب کوئی بڑا عوضہ تیسرا اس کا اپنا حسن و جمال تو میں ان میں سے کسی وجہ سے بھی نہیں جا رہا نہ میں اس کے مال کے لیے اس کی طرف جا رہا ہوں کہ جاؤں تو اس کا مال مجھے ملے یہ مجھے کچھ دے دے نہ یہ کہ کسی منصب پہ میری کوئی سفارش کر دے یا مجھے کوئی فائدہ اس کے منصب سے ہو اور نہ ہی میں اس کے جو ظاہری حسن و جمال کی بنیاد پہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو اور اس کی طرف جا رہا ہوں بلکہ میں احببتو ہوں فی اللہ یہ جو دعوت الاللہ دیتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے پاس جینے سے جو اللہ کی احکام کا پتا چلتا ہے اس کی وجہ سے جو اللہ کا قرب ملتا ہے اس کی وجہ سے جو مجھے اللہ کی شریعت کا پتا چلتا ہے اللہ کے دین کا پتا چلتا ہے اس پہلو کی بنیاد پہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور وہ محبت مجھے مجبور کر رہی ہے تو میں اس کو ملنے جا رہا ہوں احببتوہو فی اللہ محبت میں اسی سے کرتا ہوں یعنی یہ نہیں کہ میں کہوں کہ یہ میرا محبوب نہیں میں اس سے محبت نہیں کرتا اس سے میں محبت کرتا ہوں لیکن میں کرتا کس وجہ سے ہوں اس سے میں محبت اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں اللہ کی دعوت اللہ کے پیغام اللہ کے قرب یا اللہ کی معرفت یا اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے خدا یاد آتا ہے یعنی یہ سارے مطالب اس میں موجود ہیں اس وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو وہ جو فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا تھا اس نے کہا انی رسول اللہ علیہ کا میں اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں تمہاری طرف یعنی میں جو شکل انسانی میں تجھے نظر آ رہا ہوں تو میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں اور مجھے رب نے تیرے لیے بھیجا تھا یہ سوال کرنے کے لیے کہ میں تجھ سے پوچھوں حالانکہ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ تیرے دل میں کیا ہے تو کیوں جا رہا ہے لیکن تجھ سے یہ پوچھوایا اور تُو یہ بولا اور اس کے بعد پھر جو اس کے جواب میں رب نے پہلے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ اس نے جب یہ جواب دینا ہے تو پھر آپ نے اس سے یہ بات کرنی ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ میں اللہ کا قاسد ہوں یہاں رسول ومعنی قاسد ہے میں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں تجھے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ جو اس فلان بندے کو جسے تُو ملنے جا رہا ہے اس سے تُو نے جو محبت اللہ کی وجہ سے کی ہے تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ رب نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے کہ تجھے اللہ کا پیغام دوں کہ اس محبت کی وجہ سے جو تُو نے اس سے اللہ کی وجہ سے کی اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ کہ رب نے تجھے محبوب بنا لیا رب نے تجھے پسند کر لیا اس پسند کا سبب کیا بنا کہ تُو نے ایک بندے کو اللہ کی وجہ سے پسند کیا تُو نے ایک بندے سے اللہ کی وجہ سے محبت کی تو یہاں یعنی بہت سی باسے ہیں لیکن جو بنیادی آج کے موضوع کے لحاظ سے ہے کہ وہ شخص اس کی محبت کتنا بڑا کردار ادا کر گئی جسے کوئی ملنے والا ملنے کے لیے گھر سے نکلا اس کے ساتھ اس جانے والے کی محبت کتنا بڑا کردار ادا کر گئی کہ اس محبت نے اس جانے والے کو اللہ کا محبوب بنا دیا کہ اس نے اس دوسرے سے جو اللہ کا ایک ولی تھا رہبر تھا اس کے ساتھ اس نے اللہ کے لیے محبت کی تو اب یہ نہیں ہے کہ رب اس سے ناراض ہو جائے کہ تُو نے تو غیر اللہ سے محبت کر لی اللہ اس کو دتکار دے کہ تیرا دل تو میں نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا تُو ایک بندے سے تُو نے محبت کرنا شروع کر دی تو چونکہ وہ محبت شریع تھی وہ محبت جو ہے اسلامی تھی وہ محبت ایمانی تھی اگرچہ بندے کے ساتھ تھی تو وہ محبت اللہ کے دربار میں مقبول ہوئی اور اس محبت نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور یہ مسئلہ کی اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ یہاں جو اللہ والوں سے محبت کی جاتی ہے یہ محبت کوئی توحید کی منافی نہیں یا اللہ کی محبت سے مانے نہیں یا اللہ کی محبت کے لیے کے لحاظ سے رکاوٹ نہیں بلکہ یہ وہ محبت ہے کہ جس کی بنیاد پہ بندہ بڑا تیز رفتار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے صرف بندہ محب خدا ہی نہیں بنتا بلکہ اللہ کی محبوبیت اسے حاصل ہو جاتی ہے اب اس میں جو بنیادی جہت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ولی جسے ایک بندہ ملنے جا رہا تھا اس کی کس طرح کی محبت مقبول ہوئی اور وہ کتنی فائدہ مند ہوئی اور وہ توحید کے منافی نہیں اور وہ محبت بندے کو صدیوں کا فاصلہ منٹوں میں تہہ کروا دیتی ہے وہ محبت ہے کسی بندے کی اس کی اس جہت کی محبت کہ وہ اللہ والا ہے یہ معین جہت کی بنیاد پر اس سے قطع نظر کہ اس ولی کا قبیلہ کیا ہے اس کی برادری کیا ہے اس کا منسب کیا ہے اس کے پاس جانے سے دنیا کے مفادات کیا مل سکتے ہیں پیسہ یا دیگر وہ ساری چیزیں اس سے قطع نظر اس کی یہ جہت کہ اس کا اللہ سے اللہ کے قرب سے کیا تعلق ہے ولایت سے کیا تعلق ہے دین سے کیا تعلق ہے اس جہت سے اس سے پیار کرنا بھی جائز ہوا اس کے پاس جانا بھی جائز ہوا اور اس کے قرب میں بیٹھنا بھی صرف جائز ہی نہ ہوا بلکہ بڑا باعث عجر و ثواب بنا اور انسان کی ترقی کا باعث بنا تو وہ اس کی ایک معین جہت ہے وہ محبت فلہ والی کہ محبت کرنے والا اس سے کسی اور مقصد کے لیے محبت نہیں کر رہا بلکہ محبت کر رہا ہے اللہ کی وجہ سے تو یہ محبت علامت ایمان بھی قرار پائی اور پھر اس کی وجہ سے محبت کرنے والا بھی ولی بن گیا کہ جب کسی کو خدا کہے کہ تو میرا محبوب ہے تو یقیناً پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور پھر دوسرے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں جو اللہ کے قرب کے منافی ہیں یہ متلقاً اولیاء کی یہ شان ہے وہ پہلی امتوں کے ہوں یا اس امت کے ہوں جو کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے سے ملنے گیا اور دوسرا ولی تھا اور اس کا پہلے کی اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر تھی ہمارے لیے توہید و رسالت کے بعد یعنی اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ محبتیں مستقل محبتیں ہیں اور رسالت کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جو محبتیں ہیں یعنی نبوت کے نیچے اس امت میں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے بعد پھر دیگر تابین تبع تابین ائمہ مجتہدین اور سلاسل کے اولیاء کرام یہ ساری محبتیں یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہیں یعنی یہ محبتیں استقلالاً نہیں جو لفظ مجدد الفیسانی رحمت اللہ بولتے ہیں استقلالاً محبت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نیچے محبتیں جو ہیں جب عام ولی کی محبت اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے تو صحابی جو ایک صحابی کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں اور اہل بیت اتحار کے وہ نفوس جنہیں شرف صحبت ملا وہ اولین حسنی ہیں ان کی محبت یعنی کروڑوں ولیوں کی محبت سے بڑی محبت ہے تو عام ولیوں کی محبت جب اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر ان حسنیوں کی محبت کا کتنا بڑا کردار ہوگا کتنا بڑا فائدہ ہوگا اور کتنا بڑا انسان کا بھلا بخت ہوگا کہ جو اس محبت کو اپنے سینے میں ان حسنیوں کی محبت کو رکھتا لیکن اس محبت میں بھی ایک جہد کو پیشے نظر رکھنا ضروری ہے اور وہ جہد یہاں اس امت میں رسول اکرم کی ذات گرامی سے ہو کر پھر اللہ کی طرف جاتی ہے یعنی یہ جتنی ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ان میں سے ہر ہستی کی محبت جو دیگر اولیاء ہزاروں لاکھوں کرونوں کی محبتوں سے زیادہ کردار ادا کرنے والی ہے اس محبت کی بھی ایک جہد کو سامنے رکھنا ضروری ہے اگر اس جہد کو سامنے رکھیں تو پھر یہ شریع محبت ہوگی پھر مقبول محبت ہوگی پھر دنیا اور آخرت میں مفید محبت ہوگی اور مستقل محبت کا درجہ دے دیا جائے تو پھر شریعت میں وہ مردود محبت ہوگی یعنی مستقل کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک خود محبت نہیں یعنی سرکار کا اس میں کردار اگر نہ مانا جائے سرکار کی ذات کی نسبت اگر نہ مانی جائے سرکار کی ذات کی وجہ سے تو پھر وہ شریعت میں مقبول نہیں یعنی سرکار کی وجہ سے نہ ہو تو اس کو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مستقل ایک محبت علیہ دا ماننگی جس میں سرکار کا دخل نہیں مانا گیا تو یہ حد میں شریعت ہے اس دین پر حملہ ہو جاتا ہے کہ سرکار سے ہٹ کے آگے بھی کوئی میار بنایا جا رہا ہے سرکار کے بعد بھی کوئی ایسا میار ہے کہ سرکار کوئی کوئی مان کے پھر محتاج ہے کہ اگر وہ مانے گا تو پھر اس کا دین قبول ہوگا ورنہ دین قبول نہیں ہوگا جبکہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ہستیاں باقی سب کو ماننا لازم ہے مگر ان کی وجہ سے ماننا لازم ہے یہ دو لفظ آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جو کہا کہ لئیس حب صحابت لی زوات ہم بل حب اہل بیت لی انفس ہم بل حب ہم جمعی لی وصلت ہم برسول اللہ یعنی آپ نے لفظ ذات کا بولا مجد صاحب نے استقلال کا بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم سے نیچے جو محبتیں ہیں جو فرائض میں سے فرض ہیں یعنی یہ نہیں کہ ضروری نہیں لیکن وہ فرض ایک نکتے کی بنیاد پر ہیں ایک نکتہ کیا ہے مثلا آل کی محبت اس لیے فرض ہے کہ وہ رسول اللہ سلام ہے سرکار سے ہٹا کے مستقل کے سرکار کی نسبت کے بغیر بھی محبت کا اگر کول کیا جائے تو وہ فرض تو کیا وہ تو محض جائز بھی نہیں ہوگی بلکہ اس کو مجد صاحب نے کہا کہ یہ تو پھر سرکار کو چھوڑ کے فلان کو ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم ان میں سے کسی کو وہ سب کی جو محبت فرض ہے وہ اس لیے کہ اصحاب رسول اللہ سلام ہیں اور اگر سرکار سے ہٹ کے علیدہ مستقل بھی ان کی محبت کا کول کیا جائے کہ سرکار سے نسبت نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کی محبت فرض ہے تو پھر فرض کیا پھر جائز بھی نہیں پھر حدم شریعت ہے پھر دین پہ حملہ ہے تو مجد صاحب نے کہا کہ استقلالا اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد کسی اور کی محبت استقلالا ماننا جائز نہیں اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص چونکہ اوپر تو مزید معاملہ سرکار کی ذات کا تذکرہ کر کہ یہ اصحاب رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک فرد کسی کی محبت بھی ان کی ذات کے لحاظ سے نہیں یہ آلہ حضرت کے لفظ ہیں کسی کی محبت بھی ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے تو یہ جہت جو ہے اس جہت کو سامنے رکھنا کہ کہیں ان میں سے کسی کے لحاظ سے استقلالا محبت والا کی دانہ بن جائے یہ ہے اس محبتوں کو خواب صحابہ کی ہو یا اہل بیعت کی ہو اس کو غلو سے بچانا اگر استقلالا بن گئی تو اس میں غلو آ جائے گا اگر غلو آ گیا تو پھر اس کی وجہ سے دین ایمان پر حملہ ہو جائے گا اگر ان میں سے کسی کی محبت ان کی اپنی ذات کے لحاظ سے سرکار کی نسبت کے بغیر وہ نظریہ کسی کا بن گیا تو پھر غلو آ جائے گا وہ غلو اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ذات کے لحاظ سے ہو کسی بھی صحابی کے سرکار سے ہٹ کر استقلالا اس کو مانا گیا کسی بھی حسطی کو صحابہ میں سے تو وہ خارجیت اور ناصبیت بنے گی اور اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی بھی حسطی کو سرکار دوالم صلی اللہ سے علیدہ مستقلا سرکار کی نسبت کے بغیر مانا گیا تو وہ رافضیت اور تفضیلیت بنے گی اور اگر ان سب کو سرکار کے صدقے مانا گیا اور سرکار کی وجہ سے مانا گیا اور سرکار کی نسبت سے مانا گیا تو وہ سنیت بنے گی آج یعنی اس اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ جو ہمارے اکابرین نے لکھا انہوں نے احادیث کو سامنے رکھ کے لکھا قرآن کو سامنے رکھ کے لکھا تو آج جو ہے اسے ایمان کہا جا رہا ہے استقلالا سرکار سے علیدہ مستقلا کسی نے حضرت صدیق اکبر کی محبت کو استقلالا ایمان سمجھ لیا ناسبیت اور خارجیت میں اور کسی نے حضرت مولا علی کی محبت کو استقلالا ایمان سمجھ لیا سرکار سے ہٹ کر بھی رافضیت اور تفضیلیت میں اور یہی ہماری جنگ ہے ان لوگوں سے کہ اصل میں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقام نبوت پہ حملہ ہے سرکار ایتھارٹی ہیں سرکار سے ہٹ کے کوئی مستقل اپنی حیثیت نہیں رکھتا ایمان میں ایسی کی اس کی پھر محبت جو ہے وہ اتنا بڑا کرتی رہیں اور پھر ان کی شان ہی یہ ہے شان ان کی اللہ کے ہاں ہے ہی اس لیے کہ وہ سرکار کی نسبت سے اللہ کی طرف پہنچنے والے اور اس پر اس کو ہی محبت صحابہ کہا جائے گا اس کو ہی محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کہا جائے گا اور اس سے ہٹ کے جو استقلالاً عقیدہ رکھ کے اسے حبے صحابہ قرار دے کر اس کی تبلیغ کرے تو وہ خارجیت اور ناصبیت تو ہے مگر حبے صحابہ نہیں ہے اس لیے وہ محبت کبھی بھی آل کی محبت سے جمع نہیں ہوگی اور ایسے اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ کی وہ محبت کہ جو استقلالاً حضرت مولا علی یا دیگر نفس سے کسی ایسے کی جائے سرکار سے ہٹ کر تو وہ رافضیت اور تفضیلیت ہو سکتی ہے کبھی وہ محبت حال بیت نہیں ہو سکتی تو کبھی وہ محبت پھر محبت صحابہ کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوگی وہ ہمیشہ آپس میں ٹکرائیں گی اور ایک ہی سینے میں دونوں محبت اکٹھی ہوں تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ دونوں استقلالا نہ ہوں مستقل سرکار کی محبت ہے اور سرکار کی نسبت سے پھر ہر نسبت کی محبت اس بندے کا ایمانی سرکار پہ کامل ہے جو سرکار کی ہر نسبت کا اترام کرنے والا ہے ورنہ یعنی وہ تو سرکار کی چھوڑ کے پھر سرکار کی سیٹ پہ مولا علی کو کھڑا کر رہا ہے یا سرکار کی سیٹ کو خارجی ناسبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر رہا ہے اور دین یہ ہے کہ سرکار کی سیٹ پر کوئی اور نبی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا یعنی کہ سرکار سے استقلالا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی جب نبیوں کو بھی حاجت ہے تو یہ اس امت کے جو افراد ہیں ان کو تو بہتریک اولا ان کو یہ حاجت سرکار کی موجود ہے تو اس بنیاد پر یہ چونکہ بہت سی حدیث کا سمجھنا اس مفہوم پر موقوف ہے علامت ایمان کے لحاظ سے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث شریف بخاری میں ہے کتاب الیمان کے اندر انصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آیت الیمان حب الانصار آیت الیمان حب الانصار ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک قسم ہے صحابہ کی انصار صحابہ ان کی محبت کے لحاظ سے یہ سعی بخاری میں رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا فرمان ہے کہ آیت الیمان حب الانصار انصار کی محبت آیت ایمان ہے اور اس کے ساتھ ہی وآیت النفا کے بغض الانصار انصار کا بغض منفقت کی پہچان ہے منفقت کی علامت ہے انصار کا بغض منفقت کی علامت ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر سترہ ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر انسٹھ ہے یہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حب الانصار آیت الامان و بغض آیت النفاق ایسے سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور پھر اس مضمون کی دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے وہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الانصار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے انصار کے بارے میں فرمایا لا يحب هم الا مومن ان سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے ولا یب غیت هم الا منافق اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے اب یہ حدیثیں بالکل واضح ہیں یعنی مطلب یہ متن بھی واضح ہے سند بھی واضح ہے سحاکی ہیں خود صحیح ہیں اور انصار صحابہ رضی اللہ تعالی انہم ان کے لحاظ سے یہ لفظ حب الانصار آیات الایمان و بغض الانصار آیات نفاق اب یہاں ضرورت ہے غور کرنے کی کیا ایسا میار اور مرتبہ ان کو ملا کے ایک بندہ اللہ تعالی پر ایمان کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پر ایمان کے لحاظ سے تکلیر ہو چکا ہو دونوں پیپر اس کے پاس ہوں اور نیچے آکے انصار کے پیپر میں فیل ہو جائے کہ انصار کا چونکہ بغض تھا تو پھر مطلب کیا بنے گا مطلب بنے گا کہ توحید و رسالت کی تو بہر یوں کوئی نہیں معذ اللہ کہ توحید میں بھی کلیر تھا رسالت میں بھی کلیر تھا اور بغض انصار کی بنیاد پر جنمی بن گیا منافق بن گیا مومن نہیں رہا تو پھر یہ تأثیر ابرے گا کہ اتنی اہمیت توحید کی نہیں اور اتنی اہمیت رسالت کی نہیں معذ اللہ جتنی پھر انصار کی اہمیت ہے کہ اللہ کو ماننے والا تھا اللہ کے رسول کو ماننے والا تھا مگر جب انصار کے باری آئی یہاں بغض پایا گیا انصار میں سے کسی کے لحاظ سے کسی ایک کے لحاظ سے بھی اب اس کو منافق قرار دے دیا گیا تو پھر پہلا عقیدہ تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے توحید کی جگہ پر رسالت کی جگہ پر تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے جب کیسا ہرگز تو بات سچی ہے لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید میں بھی پاس ہو رسالت میں بھی پاس ہو اور پھر انصار کا بغض ہو انصار کے جس بغض کی بنیاد پر منافق ہوگا اگر توحید و رسالت پر ایمان ہے تو وہ بغض آئی نہیں سکتا اور ایسے ہی یعنی محبت انصار جو ہے وہ ایمان ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ توحید و رسالت مانتا نہ ہو اور انصار کا بڑا محب ہو تو کیا وہ مومن ہو جائے گا تو جب محبت انصار ایمان ہے تو پھر اس کا مطلب کیا کہ محبت انصار ایمان ہے ماننا پڑے گا کہ ایک جہت ہے انصار کی ایک جہت ہے اس جہت سے محبت ایمان ہے اور اس جہت سے بغض منافقت ہے وہ جہت کیا ہے انصار رسول علیہ السلام ہونے کی کہ چونکہ سرکار کے انصار ہیں تو سرکار کے انصار ہیں سرکار کا کلمہ پڑھ کے سرکار کے انصار ہیں سرکار کے لئے قربانیاں دے کے سرکار کے انصار ہیں اپنے آپ کو سرکار پہ قربان کر کے تو جب اس جہت کی بنیاد پر یہ انصار ہیں تو پھر اب ان کو کی محبت جو بھی اللہ اور رسول کو مانتا ہے وہ ان کو ضرور مانے گا ورنہ وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا یہ محبت میں ہے اور بغض میں یعنی ان کی یہ جہت یہ سامنے بلکہ بعض والوں کے لئے تو مطلقا کہ یہ جو بغض رکھے گا ان سے تو بغض کدھر لوٹے گا رسول اللہ دنیاد پر انسار کے انسار رسول ہونے کے لحاظ سے جب انہیں مانا گیا ہے تو پھر بغض کوئی کر رہا ہے تو اس وجہ سے بغض ہوگا محضر اللہ کی اس نے کیوں مدد کی صحابہ کی انسار نے کیوں مدد کی رسول اللہ صلی اللہ کی جس طرح مشرقین مکہ انسار کو روکتے تھے عمرہ کرنے سے اور ساتھ کہتے تھے چونکہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے ہم تجھے عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو سرکار کی نسبت کی بنیاد پر انسار سے دشمنی کی جاتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ چونکہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھا جاتا ہے تو ان کا بغض پھر منفقت ہے میری وجہ سے چونکہ ان سے پیار کیا جاتا ہے تو ان کا پیار ایمان ہے تو یہ یعنی جہت ساتھ ماننا فرض ہے اگر یہ جہت نہ مانی جائے تو پھر صحیح مطلب حدیث کا سمجھ نہیں آسکتا اب یہاں سارے انصار جو ہیں سارے انصار وہ ان کی محبت ایمان ہے اور سارے انصار کا جو بغض ہے یعنی سارے ان کا مطلب ہے جس کا بھی ہو وہ منفقت ہے اس پر ہمارے شارہین نے خود انہی احادیث کی بریات پہ لکھا کہ صحابہ کا آپس میں جو بعض امور تاریخی بنیاد پر یعنی دو خاندان ہیں اور دونوں ہی انصار ہیں اور دونوں ہی سرکار کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں ہیں اور دونوں کی یہ جہت آپس میں دونوں سرکار نراز ہوں گا اس جہت سے بغض جو کرے گا تو وہ تو مرتد ہو جائے گا یعنی انصار میں سے انصار کے ساتھ کوئی کرے یا انصار میں سے کسی کے ساتھ معاجرین میں سے کوئی کرے تو وہ ان سے تب ہوگا کہ کلمہ انہوں نے کیوں پڑھا پہلے اس کا اتمنان اور اعتقاد سرکار سے اٹھے گا اللہ کی توحیر سے اٹھے گا پھر ادھر آئے گا اس بنیاد پر یعنی یہاں ماننا پڑے گا جس طرح محبت کی ایک جہت ہے محبت کا ایک پہلو ہے ایسے بغض کا بھی ایک پہلو ہے ایک وہ بغض ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ بغض رکھنے والا یقیناً منافق بن جائے گا اور دوسرا ان کا آپس میں بعد والوں کی بات نہیں یہ علیہ دا مسئلہ ہوگا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں آگے مقابلہ کرتے ہوئے یہ کسی صورتحال میں کوئی رنجش بھی ہو جائے یا وہ معاملہ آگے اس سے بھی آگے چلا جائے جس طرح صلح کی ضرورت پڑی تو اس میں ان کا کی طرف منافقت کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ بغض اس جہد کی بنیاد پہ نہیں کسی اور جہد کی بنیاد پر ہے تو یہ دو کسم ماننا لازم ہے اور اس پر انسار سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے وہ پیار جو سرکار کی وجہ سے ہے جو آپس میں لڑ بھی پڑے تو یہ پیار زائل نہیں ہوتا یہ پھر بھی برقرار ہے وہ بھی ایک دوسرے کو سرکار کا دیوانہ مان رہے اور دوسری طرف جو وہ بغض ہے کہ ان کا بغض نہیں رکھتا مگر منافق تو وہ بغض جو اس جہد سے بغض ہو کہ کوئی کسی انساری سے اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس نے کیوں کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ سلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو یہ دو کسم ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مودودی یا مرزا جہنمی یا غامدی یا روافظ یا اس طرح کی وہ ساری صورتحال بنتی ہے اور ساری حدیث کا فہم اس پر موقوف ہے کہ محبت صحابہ محبت وہ نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ کی محبت ہے اور دوسری طرف جو بغض منافقت ہے تو وہ نسبت رسول علیہ السلام والی جو جہت ہے اور یہ معاملہ آپس میں صحابہ تک کا ہے آج ہمارے لئے دو قسمیں نہیں ہمارے لحاظ سے ایک ہی قسم ہے کہ مطلقا ان کا بغض مطلقا منافقت ہے ہمارے لحاظ اور اس لحاظ میں فرق کیوں ہے یہ بھی جہت سامنے رکھنا چاہیے وہ بہت ضروری ہے فرق اس لئے ہے کہ ان میں سے صحابہ میں سے ہر ایک کے ایمان کا سبب خود ذات رسول علیہ السلام ہے انہیں ڈائریکٹ سرکار دوالم صلی اللہ سلم سے روشنی ملی ہے اور غیرے صحابہ کو جو ملا ہے صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے تو وہاں تو وہ آپس میں ایک جیسے ہیں وہاں تو دو کسمیں بنیں گی لیکن جب اس سے آگے امت کا کافلہ گزر گیا تو بعد والا ہر بندہ جو غیرے صحابی ہے اسے دین ایمان جو کچھ ملا ان کی نسبت سے ملا یعنی ان کے ذریعے سے ملا ان سے ہو کے ملا صحابہ سے اور اہلِ بیت اتحار رضی اللہ عنہ سے اس لیے بعد والوں کے لیے تو مطلقا بغض منافقت ہے خواہ وہ اہلِ بیت اتحار رضی اللہ عنہ کا ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہو یعنی یہاں چونکہ وہ دو صورتیں بنتی نہیں کہ آپس میں ایک جیسے ہیں اور آپس میں معاملات کی بنیاد پر ایسی صورتحال بن گئی یہاں چونکہ وہ زمانہ بدل گیا اور انہیں ان کے ذریعے سے ان کی خیتیاں سہراب ہوئی ہیں یہاں انہوں نے مکمل ہر جہد سے ان کا عدب اور اترام کرنا ہے اور ادھر جب وہ آپس کا معاملہ تھا تو آپس کے معاملے میں یہ حدیث کتنی واضح ہے انسار کی محبت والی اور انسار میں سے آدھے انسار کچھ انسار حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کچھ انسار حضرت امیر انسار ہی صحابی بھی ہیں آلہ درجے کے ولی بھی ہیں اور کسی ایک کے بارے میں بھی منافقت کا قول نہیں کیا جا سکتا اور یہ آپس میں بھی کوئی ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے منافق نہیں کہا تو یہ اسی بیس پر کہا جو بیس اہل سنت و جماعت نے قرآن سنت سے سمجھی ہے ورنہ تو پھر کوئی سابی بھی نہیں بچے گا کیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف جو انصار ہیں لڑائی میں ان کی وجہ سے دوسری طرف والے سارے منافق ہو جائیں اور پھر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے سات انصار کھڑے ہیں ان کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالی انوار سارے جو ہیں یہ ان پر حکم لگا دیا پھر اسلام کے رامن میں پیچھے بچے گا کیا اور یہ کہ خود انہوں نے جب مولا علی رضی اللہ تعالی نے جنازے پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا دین ہمارا ایک ہے رسول ہمارے ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم آپس میں مسلمان ہیں یہ ساری چیزیں اس لئے کھلیر کی ہم ایک دوسرے پر منافقت کا فتوہ نہیں لگاتے اس واسطے کہ گرچہ مسئلہ اس سے جنگوں تک پہنچا مگر یہ وہ بغض نہیں تھا جو نسبت رسول اللہ علی کی وجہ سے ہو کہ مولا علی ان سے رہے ہوں کہ یہ جو ہیں حضرت مولا علی ان کے ساتھ انہوں نے کیوں کلمہ پڑا سرکار کا اس جہت پر کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی اختلاف نہیں تھا اور یہ وہ مدار ہے کہ ان سے صرف مومن ہی پیار کر سکتا ہے والا یوب کے دھوم اللہ منافق ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے اب یہ وہ بغض ہوگا صحابہ کے درجے میں آپس میں کہ جو اس جہت کی بنیاد پر ہے اس جہت کی بنیاد پر کہ جو سرکار کی نسبت سے ہٹ کر باقی معاملات کے لحاظ سے اب وہاں پر جو ہے وہ ایمان پایا جاگا جہت رسول علیہ السلام کے لحاظ سے اور اب اس میں کوئی تعرض نہیں ہے اگر نہ لیا جائے تو پھر دوسری طرف صحیح مسلم کے اندر یہ بخاری میں تو صرف یہ باب آیا کتاب الیمان میں آیت الیمان حب الانسار امام مسلم نے دو حدیثیں جن کو بظاہر متعرض یعنی ٹکرانے والی سمجھا جا انہوں نے دونوں کا ہی ایک باب بنا دیا یعنی آج جس جو جھگڑے چل رہے ہیں امام مسلم نے دونوں کا ایک باب بنا دیا کیسے کہتے ہیں حب علی والانسار آیت الیمان حب علی والانسار آیت الیمان وَبُغْدُهُم آیت الْنِفَاق یعنی یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ انسار ادھر بھی کھڑے ہیں اور مولا علی ادھر کھڑے ہیں یعنی کہ سرکار کوئی مازلہ بھول گئے تھے کہ ایک مرتبہ کہا کہ مولا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور دوسری جگہ بھول گئے تو فرمایا انسار کی محبت ایمان کی نشانی ہے سرکار بھولے نہیں اور آپس میں تعرض نہیں اس واسطے کہ مولا علی کی محبت کی جو جہت ہے وہی جہت انسار کی محبت کی بھی ہے جس جہت پر مولا علی کی محبت ایمان ہے اسی جہت پر انسار کی محبت بھی ایمان ہے اور جس جہت پر انسار کی محبت ایمان ہے اسی جہت پر محبت بھی ایمان ہے یعنی یہ نہیں کوئی انسار والی پیش کر کے کہ معایروں کی تو پھر خیر تھی کوئی بات نہیں جب بعد والے جو آئے ان کی محبت اتنی بڑی ضروری ہوگی تو جو پہلے دن سے ساتھ تھے لانے نبوت کے بعد اور جنہوں نے سارا مکی زندگی والا معاملہ جو ہے وہ ساتھ دیا تو ان کی تو بتری کے اولہ ہوگی تو اب یہ تب ہوگی جب اس طرح حدیث کو سمجھیں گے کہ جو آل سنت کا حصول ہے کہ جہت ایک ہے اور پھر ضرورت کے تحت کبھی کسی کا معاملہ اپریشیٹ کرنا پڑا ہائلائٹ کرنا پڑا کہ جب انصار کو کہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ مہاجرین تو ہمیں اگنور کر رہے ہیں اور یہ سمجھا جا رہا تھا تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ انہیں معمولی نہ سمجھو ان کی محبت و آیت ایمان ہے اب اس کا یہ ان کے لحاظ سے کچھ فرق محسوس ہونے لگا کچھ لوگوں کو تو سرکار نے یہ بتا دیا اور جب وہ اہل یمن کے کچھ لوگوں نے شکایات آ کر کین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو سمجھی جا رہی تھی اور یہ تأثرو برہ تھا کہ شاید یہاں کچھ فرق بن جائے تو سرکار نے ضروری سمجھا کہ ان کا نام لے کر کہا جائے کہ حضرت مولا علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے تو یہ محبت کی بنیاد اور اس میں امام کرتبی نے یہ واضح طور پر یہ لکھا حضل مانا جارن فی آیان السحابات یہ جو حب الانسار آیت الایمان اور بغض الانسار آیت النفاق ہے کہتے ہیں یہ صرف انسار کی بات نہیں ہے یہ سارے جو بڑے سحابہ ہیں پہلے ان کا نام لیا فی آیان السحابات کالخلفاء والأشرا والمہاجرین یعنی اشرا مبشرا ہوں خلفاء راشدین ہوں سارے مہاجرین ہوں ان میں مہاجرین میں سے بھی ہر ایک کی محبت جو ہے وہ آیت ایمان ہے اور ہر ایک کا بغض آیت نفاق ہے اور کہتے ہیں فہبہم بل وفی کل السحابات انسار ہوں مہاجرین ہوں یا ان سے ہٹھ کے ہوں دیگر علاقوں سے آنے والے جو سحابہ بنے تھے بل فی کل سحابہ ہر ہر سحابی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی محبت آیت ایمان ہے اور ان کا جو بغض ہے وہ آیت نفاق ہے اس میں سب مشترکہ ہیں لیکن آگے کسی میں یہ وصف زیادہ ہے کسی میں کم ہے لیکن نفس محبت ایمان ہونا اور نفس بغض ان کا منافقت ہونا اس میں سب برابر ہیں آگے پھر درجہ بندی ہے کہ کسی کے لحاظ سے زیادہ کسی کے لحاظ سے کم یہ وضاحت جو ہے وہ ساتھ ان محدثین نے کی کہتے ہیں سرکار کی نسبت سے سارے صحابہ سے محبت یہ محض ایمان ہے اور اس نسبت والی جہت میں ان میں سے کسی کے ساتھ بغض جو ہے یہ محض منافقت ہے اب اس کے ساتھ انہوں نے فتول باری جو ابن رجب ہنبلی کی ہے اس حدیث کے تاعت بخاری میں انہوں نے یہ لکھا کہتے ہیں کہ من من ان کی محبت 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 ایمان خاصیت حاصل حاصل اور نسرات یا سرکار کی مدد کی وجہ سے ان کی محبت اور ان کے بغض کو پھر عام ولیوں کی محبت اور بغض کے جو حکم ہے اس سے بڑھ کے خاصیت حاصل ہے ومن کان من اہل سواب کے فی اسلام اور جو سبکت لینے والے ہیں اسلام میں ان کی مزید خصوصیت ہے کل محاجرین الوالین فو آزم حقا ان کا بڑا حق ہے مثل علی رضی اللہ عنہ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں کہتے ہیں وَقَدْ رَوِيَا اَنَّ الْمُنَافِقِينَ اِنَّمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ بِبُغْضِ عَلِيٍ رضی اللہ عنہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغز علی رضی اللہ عنہ سے منافق منافق پہچانے جاتے تھے بغز علی رضی اللہ عنہ سے منافق پہچانے جاتے تھے کہتے ہیں وَمَنُوا اَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ تو جو مولا علی سے افضل ہیں فَهُوَ اَوْلَا بِذَالِكَ ان سے تو پھر اچھی طرح پہچانے جاتے تھے وَمَنُوا اَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ یعنی اتنا سبق تو یاد رہ گیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے منافق پہچانے جاتے تھے تو ابن رجب نے کہا جو مولا علی سے بھی افضل تھے ان کی وجہ سے تو پھر مزید اچھی طرح پہچانے جاتے تھے لیکن وہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ رفضی صرف وہ بیان کرتے ہیں تو سننی اس کی نکل لگاتے ہیں اِلَّا مَاشَاءاللہ وَمَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ یعنی منافقت کی پہچان ہونا اس میں جہدی صحابیت اور قرابت والی ہے تو جن کا درجہ مولا علی سے بڑا ہے اس جہد میں وہ پھر زیادہ میعار ہے منافقت پہچانے جانے کا تو نام لکھتے ہیں مَنْ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ قَعْبِ بَكْرٍ وَعُمَر رضی اللہ تعالی عنہما فَهُوَ اَوْلَا بِذَالِكَ وہ پھر زیادہ میعار ہیں کہ ان کا نام لینے سے منافق پہچانے جاتے ہیں فَهُوَ اَوْلَا بِذَالِكَ کیونکہ وہ جو جہت ہے اس جہت پر حکم ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ هُوَ اَفْضَلُ جو مانتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں تو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد پر منافق پہچانے جاتے تھے آج بھی پہچانے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ صدیق عمر کے نام سے بھی منافق پہچانے جاتے ہیں یعنی یہ جب برابر کی آیات ہیں انسار نے تو بیعت کی آج صدیق اکبر کے ہاتھ پہ اور انسار کی محبت ایمان ہے تو جن کے یعنی انسار کا بغض تو منافقت ہے تو جن کے ہاتھ پہ سارے انسار نے بیعت کر کے انہیں امام اپنا بنایا ہے تو ان کا بغض کتنی بڑی منافقت ہوگی تو یہ پھر کہاں کا انصاف ہے کہ جو بخاری میں ہے جو مسلم میں ہے آیات الانسار حب الایمان و بغض الانسار آیت النفاق اس کو ترک کر دیا جائے سارے تبلیغ کے محول سے سارے آل سنت کی سرگرمیوں سے تو ظہر ہے کہ پھر رافضیتی پرموٹ ہوگی نقیب بھی وہی بولے خطیب بھی وہی بولے مجمع بھی اسے ہی سنے تو پھر دین کا یہ حصہ جو بخاری مسلم میں ہے اس کا تو پھر قیامت کو ہی پتا چلے جا کر لیکن پھر پوچھا جائے گا علماء سے کہ تم کیوں گونگے بن کے بیٹھے رہے کہ قوم کو کیوں نہ بتایا کے ساتھ یہ بھی ہے اور ساتھ ہی نہیں بلکہ اولا بے ذالے کا تو نقیبوں کو یہ کہنا چاہیے خطیبوں کو کہنا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر کے نام سے منافق پہچانے جاتے ہیں اور یہ جو میں یار ہے یہ صرف سننی پیش کر سکتا ہے دونوں ہستیوں دونوں آیات کے لحاظ سے اور دونوں طرح کی حدیث کے لحاظ سے بغاری مسلم کے لحاظ آج کوئی گرنتو شاہ جو ہے وہ اس طرح کا اگر بیان کرے تو یہ ان لوگوں کا اپنا کوئی اتا پتا نہیں ایک آستانے والے دوسرے کے بارے میں کہتے وہ سید نہیں وہ کہتے یہ سید نہیں ہم جو پکے سید ہیں یقیناً سب کو سلام کرتے ہیں مگر یہ باتیں تو سنت سے آئی ہیں اور اس میں جو دین ہے سارا اور یہ جو حضرت مولا علی کے پیشوا اور امام ہیں جن کو مولا علی مسلمانوں کا مائی باپ قرار دے رہے ہیں اور ان کا یہ وصف کہ ان کے تذکرے سے منافق پہچانے جاتے ہیں یہ بڑا وصف ہے ان میں تو ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی مانتے ہیں یقینا لیکن جو ان سے پہلے اس وصف سے متصف ہوئے یا آلہ درجہ کا وصف ہے ان کو بھی مانتے ہیں ہی نہیں بھی مانتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں اور اس کی وجہ سٹیٹس ہے رسالت کا ذات رسول علیہ اسلام اس سے ہٹ کر اصل میں نموس رسالت پہ حملہ ہے خواب ورافضیت کی طرف سے ہو یا خارجیت کی طرف سے ہو کہ سرکار کے سٹیٹس میں غیر کو داخل کیا جا رہا ہے اور ہم آل سنت ہیں کہ ہم شرک فر رسالہ جائز نہیں سمجھتے سرکار جیسے شرک فر علوہیت جائز نہیں سمجھتے سرکار کا منصب منفرد ہے جدا ہے اور سارے رسولوں میں بھی آپ رسولوں کے مقتداء ہیں لچے جائے کہ کوئی غیر رسول ہستی جو ہے ان کو سرکار کی جگہ کیمپ کر کے انہیں میار قرار دے دیا جائے دین اور ایمان کے لحاظ سے نہیں وہ ساری ہستیاں بڑے میار ہیں سلم کی نسبت کو مقدم رکھا جائے گا گھرے کھوٹے کی تمیز ہوگی اور یہ کل بھی اہل سنت کی بقا کا فارمولہ تھا اور آج بھی یہی اہل سنت کی بقا کا فارمولہ یہاں انہوں نے لکھا کہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافقین پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ عنہ سے اب یہ وہ بغض تھا جو ذات رسول کی نسبت کی بیس پر تھا کہ جو پہچانے گئے اصل میں وہ سرکار کو نہیں مانتے اصل میں وہ اللہ تعالی کو بھی نہیں مانتے اور ان کی پہچان جو ہے وہ نام علی رضی اللہ اللہ سے رکھتے ہیں اس لئے مولا علی رضی اللہ سے بھی رکھتے ہیں اور سات یعنی حب ابی بکر و عمر کہتے ہیں ان کی محبت تو دین کے فرائض میں سے ہے ان کی محبت فرائض دین میں سے ہے اور ہم تو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی سب کی محبت فرائض دین میں سے ہے لیکن یہاں خصوصیت سے انہوں نے بیان کیا کہ انہو حبہ ما من فرائض الدین و کیل انہو یرج علا حبہ ما یرج علا توحید من العجر کہ قیامت کے دن جتنا ثواب عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ملے گا اتنا ہی صدیق عمر کی محبت کی بنیاد پہ ملے گا توحید من العجر تو یہ یعنی جتنا مقدم مقام تو اس کو ترقی آ جارہا اور آج یعنی یہ تحصر دیا جارہا کہ بس وہ تو در والے تھے اور بس معاملی کوئی نہیں اور ادھر یعنی عجر ان کے ماننے کا توحید جتنا ہے کہ اعتداء کی ساری خدمات اور قربانیاں وہ ایک مستقل موضوع ہے تو یہ چونکہ وہ بات ہے جو اس وقت تقریباً معاشرے سے نوے فیصد مٹ چکی ہے اور جس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے لکھی ہے بخاری میں لکھی ہے مسلم میں اور مضمون ثابت ہے قرآن سے لیکن انپڑ جاہل یا رفض زدہ اور تفضیلی خطیبوں کی بنیاد پر روزانہ جو قوم کو پیش کیا جا رہا ہے وہ رفضیوں کا مواد پیش کیا جا رہا ہے ان کی ڈگر پر اس کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں ملکوں کی ایڈ ملتی ہے پھر یہاں جو بڑے بڑے سیٹھ ہیں اور اس طرح کے معاملات اور جلسوں میں نکیبوں کو ویلیں اور اس بنیاد پر کہ بلے بلے کس پر رہے واہ کس پر ہوتی ہے اس کی وجہ سے تاریخ خطیبوں کی زیادہ کیسے ہوتی ہیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے شہر منافقت کی دکانوں پر بھیڑ ہے سچائیوں کی جیسے ضرورت نہیں رہی تو یہ دھندہ چل رہا ہے تو علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگرچہ انہیں کوئی ایک بندہ بھی نہ بلائے لیکن حق بولیں چونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے اور اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالی زمین میں دوام عطا فرمانے والا آپ نے دیکھا یہ جو اب روز واری نہیں آرہی اڑنے والے پرندوں کی پی ٹی آئی سے کیسے اڑ رہے ہیں یعنی انہوں نے علماء کو گرفتار کیا کتنی کتنی عذیتیں دیں اب آپ ایک دو دن رہے تو رہنے والا مو بلکہ نفس سلمر میں رونا شروع کر دی میری بیٹی ہے میرا بیٹا ہے میں یہ نہیں کر سکتا یعنی ان کا تو نظریہ سے اتنی تعلق ہے کیونکہ نظریہ ہے ہی جھوٹ آج اس موقع پر شہدہ پاکستان جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے مختلف جنگوں میں پاکستان کے پارڈرز پر پیرہ دیتے ہوئے شہروں کی حفاظت کرتے ہوئے شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں نے جانے دی جنہیں شہدہ پاکستان کہا جاتا ہے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ساتھ نو مئی کو جو پاکستان کے اندر ایک یورش ہوئی اور املاک کو جلایا گیا بالخصوص جو اسکری تنصیبات تھیں اور فوجی تنصیبات تھی اور شہدہ کی جو یادگاریں تھی ان پر حملے کیے گئے ایک انارکی پھیلائی گئی اور ایسی شرپسندی پاکستان کی تاریخ میں دور دور تک اس کی مثال نہیں ملتی اس کی برپور مضمت کرتے ہوئے ان شرپسندوں کے مکمل محاسبہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ایک دینی فریضہ ہے اور جو بھی یہ کردار ادا کر رہے ہیں یقیناً وہ ایک فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور ملک میں ہرگز ایسی سوچ جائز نہیں کہ جو دفاع پاکستان سے ٹکرانے والی ہو اور استقام پاکستان سے ٹکرانے والی ہو ایسی سوچ جن لوگوں نے پیدا کی جو اصل ماسٹر مائنڈ ہیں ان کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان کے اسلامی تشخص کی بنیاد پر جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر پاکستان کی حفاظت کا جو جذبہ ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے سارے حضرات ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ شہدہ پاکستان کی عرواح کو عصال سواب کیا جائے الحمد اللہ رب العالمین وآکبت المتقین والصلاة والسلام لا رسول کریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قائدین وحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بن العدا والحاسدین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے دفیل جو قلمات تی یہ بات پڑے گئے ہیں تیری دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اہل اللہ اس پہ عجر و سوا مرتب فرما اس کا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ مسلم خلفاء راشدین رضی اللہ اہل اہل بیت اتحار رضی اللہ ازواج متحرات رضی اللہ صحابہ کرام رضی اللہ شریعت جمیر مسلمین والمسلمات کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل پاکستان کی جو گرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے جتنے محافظ اس دنیا سے جا چکے ہیں شعادہ کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما پیچھے ان کے گھروں میں خیر و برکت اتا فرما زخمیوں کو یا اللہ شفای فرما یا اللہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق اتا فرما یا اللہ علیہ رسول اکرم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ ہم نے پڑا ہے اس کا ثواب جتنے بھی ہمارے شیوخ ہیں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے ان سب کی ارواح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصی طور پر حضرت حافظ العدیس پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی روح مقدس کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی رحم اللہ تعالیٰ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول محترمہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یعلا صاحب کی بخشش فرما درجات کو بلند فرما یعلا جتنے احباب جتنے طلباء اور جتنے عراقین شریک ہوئے سب کو عجر عظیم عطا فرما سیدنا مولانا محمد علی صاحب اجمائین مرحمد عطا عطا